اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہماری کہانی کا موضوع ہے خدمت کا انام جلتیس میری چینل کو سبسکرائب کر لیں پیارے بچوں پہاڑوں کے دامن میں واقعہ خوبصورت وادی کے ایک گاؤں میں ایک پیاری سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام رامین تھا اسے نینے کپڑے پہننے کا بڑا ہی شوق تھا یہ الگ بات تھی کہ وادی میں زیادہ تر موسم سرد رہتا اور رامین کو سردی سے بچنے کے لیے پیارے پیارے کپڑوں کے اوپر موٹی اونی جیکٹ پہنا پڑتی جس سے دیکھنے والے کو اس کے نئے کپڑوں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی تھی رامین کو اس بات کا شدید احساس تھا مگر وہ اس بارے میں کیا کر سکتی تھی سردی کا موسم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا ایک دن کی بات ہے کہ رامین نے امدہ لباس پہنا اور اس پر اپنی نیلی جیکٹ چڑھائی سر پر ٹوپی پہنی اور گھر سے نکلی فوٹیل تھی ہوئی گھر کے فارم کی طرف نکل آئی جہاں پالتو موئے شی رہتے تھے فارم کے سہن میں مرگیاں دانہ چک رہی تھی ایک مرگی کی نظر جب رامین پر پڑی تو فوز کے قریب چلی آئی رامین نے جھک کر مرگی کو پچھکارا مرگی ہز کر بولی کہ رامین آج تو تم بڑی نکری نکری دکھائی دے رہی ہو کہاں جانے کا ارادہ ہے رامین اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سمائی اور خوش ہو کر اس نے بتایا کہ وہ آج خالہ سلائی والے کے گھر جانے کا سوچ رہی ہے کئی دن ہو گئے ہیں خالہ نے کوئی نیا کپڑا سیکر نہیں بھیجا معلوم نہیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے سوچا کہ اسی بہانے خیریت بھی معلوم ہو جائے گی اور نئے کپڑوں کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا مرگی نے یہ سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا کہ دوسروں کی خیریت معلوم کرتے رہنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے رامین کا ارادہ شاید بدل جاتا مگر جب اس نے مرگی کی بات سنی تو اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ آج ضرور خالہ سلائی والے کے گھر جائے گی اور اس کی خیریت معلوم کرے گی یہ سوچ کر رامین نے خالہ کے گھر کی را لی خالہ سلائی والی کا گھر رامین کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی میں واقعہ تھا رامین پتھروں پر چڑھتی ہوئی خالہ کے گھر پہنچ گئی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا رامین نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اندر سے خالہ کی کام دی ہوئی آواز سنائی دی رامین نے اپنے بارے میں بتایا تو خالہ نے اسے اندر چلے آنے کو کہا رامین جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ خالہ بڑے آتشتان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اس نے بڑے موٹے کپڑے پہن رکھے تھے رامین نے خالہ کو سلام کیا اور خیریت دریافت کی خالہ نے اسے بتایا کہ سردی کی ٹھنڈی لہر کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے اور دو تین دن ہو گئے ہیں مگر بخار پیچھا نہیں چھوڑ رہا رامین یہ سن کر اداس ہو گئی اس نے خالہ سے پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا پی گیا بھی ہے یا نہیں خالہ نے بتایا کہ وہ تو بڑی عورت ہیں بیمار اور بخار کی وجہ سے کام بغیرہ نہیں ہو پاتا کھانا پکانا وہ کیسے کرے رامین نے یہ سن کر جلدی سے گرم گرم سوپ تیار کیا اور پیالے میں ڈال کر خالہ کو دیا خالہ نے سوپ پیا تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی خالہ نے رامین کو رامین نے خالہ کو دوائی بھی کلائی جس سے بخار جلدی اتر جاتا تھا خالہ کے اسرار پر اسے بھی سوپ پینا پڑا رامین نے انکار نہیں کیا اور شکریہ کے ساتھ گرم گرم سوپ کے مزے لینے لگی سوپ سے فارق ہو کر خالہ اس اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک علماری میں سے فراک نکالی اس نے فراک رامین کے سامنے پھیلا دی زرد رنگ کے فراک آنکھوں کو بڑی ہی بھلی دکھائی دیتی تھی رامین فراک دیکھ کر خوش ہوئی خالہ نے بتایا کہ اس نے بخار کے عالم میں یہ خاص طور پر اس کے لئے تیار کی ہے رامین نے کہا کہ خالہ آرام کرنا زیادہ بہتر تھا فراک تو پھر برسی جا سکتی تھی خالہ نے کہا کہ بیٹی میں فارق بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہوں سوچا کہ چلو کچھ نہ کچھ کرتی رہوں تاکہ وقت کٹ شائے رامین نے خالہ کی دل جوئی کے لئے دھیر ساری باتیں کی خالہ نے اچانک فرمائش کی کہ رامین یہ فراک اسے پہن کر دکھائے رامین نے ہچکچہ ہٹ دکھائی تو خالہ کا مون لٹا گیا یہ دیکھ کر رامین نے اپنی موٹی جیکٹ اتاری اور فراک خالہ کے ہاتھ سے لے کر پہن لی فراک اس کے بدن پر بڑی ہی چچ رہی تھی رامین نے کمرے میں موجود بڑے آئینے میں کت کو دیکھا تو حیران رہ گئی وہ کسی اللف لیلہ پر اسے کم نہیں دکھائی دے رہی تھی خالہ نے اپنی موٹی موٹی آنکوں سے فراک کا جائزہ لیا اور اس میں خامیاں تلاش کر رہی تھی جب اسے کوئی خامی نہ ملی تو اس نے موٹ فراک رامین کو دے دی رامین نے ایف راک پا کر بڑی ہی خوش ہوئی رامین نے فراک اتار کر تہ کر کے ہاتھ میں پکڑ لی اسے دوران دوا کی دوسری خوراکہ وقت ہو گیا رامین نے خالہ کو دوا نکال کر دی اور اپنے ہاتھوں سے کھلائی خالہ دوا کھا کر فرسی پر بیٹھ گئی اسے دوران رامین نے صوب کا ایک اور پیالہ بنا کر خالہ کو دیا خالہ نے صوب لے کر آہستہ اہستہ پیا دوا اور گرم صوب سے اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی بخار کی وجہ سے جسم میں اٹھنے والیٹی سے مدھم پڑ چکی تھی خالہ آہستہ سے اٹھی اور اس نے علماری کھول کر اس میں سے ایک سرخ رنگ کی بڑی ہی دیدہ زیب کمیز نکالی وہ بڑی چمکدار اور جازب دکھائی دیتی تھی رامین نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل مچل اٹھا ایسی خوبصورت کمیز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ اسے دور سے دیکھ کر چلائی ہائے اللہ خالہ یہ تو کوئی جادوی چیز دکھائی دیتی ہے کیا یہ پرستان سے لائی ہو خالہ اس کے بیتابی دیکھ کر ہسنے لگی خالہ دیرے دیرے چلتی ہوئی اس کے مقابل پہنچ گئی رامین نے سرخ کمیز ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہان آ رہی وہ بالکل گلاب کے پھول کیسی ملائم اور ہلکی بھول گئی تھی اور اس پر ٹھیر سارے صدارے جگمگا رہے تھے رامین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ہاتھوں میں واقعی وہ کمیز موجود ہے اس نے خود کو چھٹکی بھری کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں ہے خالہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتی رہی رامین کا دل پوری درہ دھڑک رہا تھا کہ اس سرخ کمیز اسے مل جائے تو وہ اس بات کا خوف تھا کہ اگر خالہ نے انکار کر دیا پہلے تو میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا رامین نے دریافت کیا تو خالہ نے جواب دیا کہ یہ کپڑا نہائیتی قیمتی ہوتا ہے اس سے مخمل کہتے ہیں اور بہت ہی کم تیار کیا جاتا ہے اور بڑے ہی خوش نصیبوں کو یہ پہنے کو نصیب ہوتا ہے یہ کپڑا میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا اس پر ستارے سجائے تھے اور پھر میں اسے رکھ کر پھول گئی تھی پچھلے دنوں مجھے جب یہ نظر آیا تو سوچا کہ اس کی کمیز ہی بنا دوں جب کمیز تیار ہوئے تو میں خود بھی بڑے خوش ہوئے کیونکہ میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں صرف سن رکھا تھا رامین نے حسرت بھری نظروں سے کمیز خالہ کو لٹا دی کیونکہ یہ اس کی کئی سالوں کی محنت تھی وہ بھلا اسے کیوں کر دے سکتی تھی خالہ اس کے دل کی بات جان چکی تھی اور اس نے اس کا شانہ تپکاتے ہوئے کہا بیٹی آج تم نے میری بڑے خدمت کی ہے اگر تم یہاں آتی تو شاید میں تنہا بخار میں مر جاتی مجھ میں تو اتنی حمد نہیں تھی کہ میں گھر میں رکھی ہوئے دباہی کھا لیتی تمہاری ہمدردی اور خدمت کا میں صرف یہی نام دے سکتی ہوں کہ تم یہ کمیز میری طرف سے توفہ سمجھ کر رکھ لو رامین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا اس نے حیرت سکھالہ کی طرف دیکھا جو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اسی دوران باہر کسی جانور کے بھولنے کی آواز آئی رامین آواز سن کر چونک پڑی یہ گیدر کی آواز تھی جو رات کے وقت بولتا تھا رامین کو وقت کا احساس ہی نہ ہوا کہ کب دن ڈھل گیا اور رات ہو گئی اس نے خالہ سے رکست طلب کی خالہ نے کہا کہ اندھیرہ کافی زیادہ ہو چکا ہے اس لیے وہ اکیلی نہ جائے رامین خالہ کے ساتھ چلتی ہوئی دروازے پر آم پہنچی رامین ایک ہاتھ میں دیکھی ہوئی فراک پکڑی ہوئی تھی اور جبکہ دوسرے ہاتھ میں مخمل کی سرک کمیز خالہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے جس کے ساتھ وہ رامین کو گھر روانہ کر دے ابھی وہ سوچی رہی تھی کہ وہاں خرگوش دکھائی دیا وہ سرک کمیز دیکھ کر ان کے پاس چلے آئے ایک خرگوش نے خالہ سے مخمل کی کمیز کے بارے میں پوچھا کہ اتنا پیارا کپڑا کہاں سے آیا ہے خالہ اسے سارا ماجرہ بتایا اور کہا کہ اس نے یہ کمیز رامین کو دے دیئے خرگوش نے کمیز کو ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس کے موں میں پانی بھار آیا ایسا شاندار کپڑا اس نے زندگی بھی نہیں دیکھا تھا خرگوش کو بڑا ہی تجسس تھا کہ وہ خالہ کے گھر کے قریب بھی رہتا ہے اور اسے خالہ کی خدمت کا کیوں موقع نہیں ملا اگر وہ ایسا کر لیتا تو اسے بھی یہ توفہ دے سکتی تھی خالہ رامین نے کمیز لے گا فروگ کے اندر چھپا دی تاکہ اسے کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے خالہ نے رامین کو ساتھ لیا اور اسے گھر تک چھوڑنے چلی آئی تاکہ رامین نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانی دیکھا بچو رامین کو اس کی خدمت کا کیا اینام ملا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ